سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک اگر اس میں سے تھوڑا حصہ بھی سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا کیونکہ یہ بات فرض ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ چار باتیں قرآن مجید میں ہیں جس کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ چار چیزیں وضو میں فرض ہیں ایک چہرے کا پورا دھونا اور دوسرا چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کا کوہیوں سمیت دھونا دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا امام آزم کے نزدی یہ بھی فرض ہے اور چوتھی بات پیروں کا تخنوں سمیت دھونا یعنی جو تخنے ہوتے ہیں اس کا گٹوں دونوں پاؤں کا جو گٹے ہوتے ہیں تخنے جس کو کہا جاتا ہے اس کا دھونا یہ چار باتیں فرض ہے اور یہ چار باتوں کے علاوہ جتنے بھی وضو میں ذکر کی گئی ہے تین بار دھونا، استاد دھونا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا تو وہ سنتیں ہیں یا تو وہ کیا ہے مستحبات ہیں بہت ساری ہیں سنتیں مستحبات بس اتنا خیال رکھ لیں کہ یہ چار باتوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وضو میں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کے ساری کیا ہے مستحبات ہیں اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آج کل جو ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ناخون وغیرے بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ناخون کے اندر وغیرے بھی کیا ہے پانی جانا ضروری ہوگا ورنہ کیا ہے اگر ہاتھ کے حصوں میں سے کوئی بھی حصہ اگر آپ کا سوکھا رہ جائے گا تو آپ کا پھر وضو نہیں ہوگا ان باتوں کو خیال رکھا جائے یہ وضو کے فرائض ہیں السلام علیکم